ڈیش کے پردھان منتری آنینی نرندر موڈی جی کے ہم شکل آپ نے یہ دو آجار چوتہ میں وارانسی میں وارانسی کے چناؤں میں نبی دل بشیش بھومی کا موڈی جی کے پردی روپ میں میری رہی میں نے دو آجار چوتہ میں وارانسی کی گلی گلی میں گھر گھر میں چاہے گنگا ہو بندی ہو بزید ہو ان کے پردی روپ میں سیوہ کرنے کا کام کیا تھا ساڑھے چار ورشوں کے بعد چونکہ اچھے دن آئے نہیں اچھے دن آئے نہیں آئے کیا جمعلا بھارتی جمعلا پارٹی سے من کھرن ہوا خیر آج کی بات سب سے پہلے میں اپنے بڑے بھائی اپنے چھوٹے بھائی منور خان دارہ جی کو بدھائی دینا چاہوں گا دھنیواد دینا چاہوں گا ان کا آبھار بیکت کرنا چاہوں گا کہ مجھے انہوں نے اس کارکرم کے بارے میں بتایا اور مجھے پاسوان جی کا اور بھائی ہنیم خان جی کا جو سانیتے ملا جو سائیوگ ملا جو پیار ملا اس کے لیے میں آبھار کرتا ہوں منور خان دارہ جی کا اپنے بھائی کا اور اس سے پہلے میں بگل میں بیٹھا تھا تو حنیب خان صاحب میرے سے کہہ رہے تھے کہا ہمارے ہاتھ جی سانیو جک ساپ سانیو جک جی میں میڈیا یہاں پر اپسٹھت ہم تو دارہ بھائی کے مار درشن میں ہنیب بھائی کے شانیتے میں آج جو ہمیں شباشر پرابت ہوا یہاں پر اپسٹھت لکھناؤں سے اور اتر پردیش کے تمام جنپتوں سے پدھارے ہوئے اس کارکرم میں اپنی مانگوں کو لے کر کے بھاگ لے رہے سبھی میرے بھائیوں اور ماتر شکتی کے روپ میں ہماری لکھناؤں سے آئی بہن شتکی جی رجوانہ شتکی جی اپستی سممک میرے الیکٹرونک میڈیا کے پترکار ساتھیوں ایوام ایو آئی بی کے سممانت پتادکاریوں کرمچاریوں بھائیوں بڑے پریم سے ملنا پرانی انسا کو انسان رے نا جانے کس بھیس میں بابا مل جائیں بھدوان رے یہی بات یہی بات محمد صاحب نے کہی یہی بات بھگوان رام نے کہی یہی بات نمہ بدھائے نے کہی اور یہی بات بابا محمد صاحب نے کہی اور یہی بات ہمارے ہنیب خان جی نے کہی اور یہی بات ہمارے پاس خان جی نے کہی خودی کو کر بلند اتنا خدا خود پوچھے بندے سے بتا تیری رضا کیا ہے میں جیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے اتنا ہی کہوں گا کہ ہمارے آج کے اس کارکرم میں اب تک نو وقتہوں نے اپنے ویچار رکھے ہیں گستار سے اس میں دیش کے پرمک ہمارے بیچ میں آج کے کارکرم کا سممال بڑھانے کے لیے منوبل بڑھانے کے لیے چار چال لگانے کے لیے ہمارے بیچ میں ہمارے دو تین شاعر بھائی بھی انہوں نے شاعری انداج میں اپنی بات رکھی اور گلام سرور صاحب نے بستار سے آج کے اس کارکرم کی چرچہ کی ہے مانگے کیا ہے لکھت روپ سے پریس کو پریس نوٹ میں دی بھی جا رہی ہے اور پرتیک وقتہوں کے دوارہ عبیقت بھی کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ جی اس کارکرم میں آج کے اس کارکرم میں ہمارے بیچ میں شریعہ پی گوتم جی مانگے شریعہ دیل کپل صاحب جی ایوام شریعہ رفت صدقی صاحب اور رادی شام رام جی بستار سے آپ کے بیچاروں سے آپ کے بکھار بکتو سے بیچار سننے کا آوشر پرابت ہوا اتنا ہی میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے بیچ میں پاسوان صاحب کے درشت تو کجھے دلی میں آ کر کے ہوئے جب میں یہاں پیٹھا تھا تو حنیب خان صاحب پوچھ رہے تھے آپ کا گھر کہا ہے میرے سے حنیب خان بھائی نے پوچھا کہ پاٹھر جی آپ کا گھر کہا ہے میں نے کہا آپ کے گھر میں میرا گھر آپ کے گھر میں بڑا دربادی یہ بھی ہے کہ جب بکتہ اپنے بیچار بکت کرتا ہے تو اس کے ایک سوچ جس کے مات درشن میں ہم یہاں آئے ہیں جس کے نترک میں وہ بھی ہماری بات سنیں تو یہ ہماری خوشکشبتی ہوتی اور ہمارا شباد یہ ہوتی اور ہماری میڈیا کے بھائی جو ہمارا حوصلہ پڑھا رہے ہیں میں ان کا بہت بہت آبھار بکت کرتا ہوں کہ آپ جو ہمارا درد ہے آج ہماری جو مانگ ہے آج ہماری جو سیلہ ہے آپ کے مادھم سے آپ کی لیتھنی کے مادھم سے وہ ہے کہ اندر سرکار کے کانوں میں بات جائے گی اور نستارن ہونے کا کام ہوگا ایسا ہم بچواس رکھتے ہیں ایسی ہم آپ میں شرطہ رکھتے ہیں اس کے ساتھی میں بھائی حنیب خان جی سے حنیب خان صاحب سے اپنے حردے کے اُدھگار بکت کرتا ہوں کہ ہمارے حنیب خان صاحب ہر دل عزیز سچے اچھے وفادار افادار مستار سے وقتہوں نے اپنی باتیں رکھی بھی ہے مانیب خان جی مانیب خان جی بھی اپنے اپنی باتیں رکھیں گے اور انہیں ہمیں سننے کا اوشر پرابت ہوگا میں وقتیگت روپ سے آج کے اس کارکرم میں اپنا سمرتان دیتا ہوں اور ہمیشہ حنیب خان جی کے نترت میں ان کے مار درشن میں چلنے کا بادہ کرتا ہوں دھنیواد انہیں شفتوں کے ساتھ بہت بہت دھنیواد